واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان ہانگ کانگ کا معاملہ نئی کشیدگی کا باعث بن گیا ہے امریکہ نے چینی احتداروں پر ویزے کی پابندیاں آیت کرتی ہیں امریکہ نے ہانگ کانگ کی آزادی اور خودمختاری پر قدرن لگانے کے الزام میں چین کے احتداروں پر ویزے کی پابندیاں آیت کرتی ہیں امریکی محکمہ خارجہ مائک پومپیو نے بیان میں کہا ہے کہ میں موجودہ اور سابق چینی حکام پر ویزے پابندیوں کا اعلان کر رہا ہوں جنہوں نے ہانگ کانگ کی خودمختاری کو نظر انداز کیا ہے جو چین اور برطانیہ کے مہبین انیس سو چوراسی کے معاہدے میں درج تھا انہوں نے کہا ہے کہ چین نے ہانگ کانگ میں انسانی حقوقی پامالی کی اور آزادی کے بنیادی حق کو تسلیم نہیں کیا پابندیوں کی زد میں آنے والے چینی احتداروں کے احلے خانہ پر بھی ویزے پابندیوں کا اطلاق ہوگا مائیک پومپیو نے کہا کہ سیادر ٹرمپ نے ہانگ کانگ کی خودمختاری کو نقصان پہنچانے کے لیے چین کے مجاوزہ سیکیورٹی قانون پر بیجنگ کو سزا دینے کا وعدہ کیا تھا دوسری جانب اس کے ردعمل میں چین نے کہا ہے کہ امریکی فیصلہ ایک غلطی ہے جسے واپس لیا جانا چاہیے ہم امریکہ سے فوری طور پر اپنا غلط فیصلہ واپس لے لیں اور چین کے داخلی معاملات میں مداخلت بند کرنے کی درخواست کرتے ہیں گزشتہ برس ہانگ کانگ میں جمہوریت کے لیے اعتجاز کرنے والوں کے حق میں امریکی کانگریس نے ایک قانون منظور کیا تھا جس سے ہانگ کانگ کو دنیا کی بڑی معیشت سے تجارت کی اجازت دی گئی تھی